موسیقی موسیقی شباز شریف شلم کے حضافتے موسیقی شباز شریف 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 ش موسیقی ہمیں معلوم ہے کہ کون کون سی جنسیوں نے کن کن لوگوں کو افتاد کے اندر بلا کر جو ہے وہ ایوان دیئے گے اور میرے دوستوں ہم یہ ان نے یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے اور اس عوام نے ایک مرتبہ پہلے بھی میاں نواز شریعت کی قیادت میں اس حضریہ کو بحال کروایا کہ ہم نے پاکستان کی گلی کوچوں کے اندر اس چیف جسٹس کو انصاف کی بھی مانگتے دیکھا جب اس کو انصاف نہ مل سکا تو لوہار سے جو ریلی میاں نواز شریعت لے کر چلے اور اس نے جو ہے وہ عدریہ کے بکار کو اور عدریہ کو جو ہے وہ بحال کیا انشاءاللہ العزیز آج ہم پھر اس آدم کا یادہ کرتے ہیں کہ ہم تن مند سب جو ہے اس پاکستان کی سرزمین کے لیے لگائیں گے اور میاں نواز شریعت صاحب کی قیادت میں اپنا خون بہانے کے لیے بھی انشاءاللہ بتیار کریں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے صرف بسم لیگ نون کو دبانے کے لیے یا کریش کرنے کے لیے اور ایک بات سے ہمارا یقین ہے کسی چیز کو اگر دبایا جائے تو اتنی پر طاقت سے اوبر کرو سامنے آتی ہے یہ جتنا بھی دمائیں گے انشاءاللہ اتنی قوت اس اوان کی مدد سے پاکستان مسلم لیگ کی قوت اتنی زیادہ بڑھتی رہے گی اور انشاءاللہ یہ آپ کو وقت دکھائے گا کہ پاکستان مسلم لیگ کی اخیقی طور پر اس بلک کی ترجمانی کرتی ہے اس کی میمار ہے وہ اسی میں پاکستان کے استقام پاکستان کا امن اور پاکستان کی خوشیاں پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں اور جو کچھ یہ کل پرسو سے خیصائد ہو رہی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈر جائیں اور جب یہ کہہ رہے تھے کہ آرور بلاک بن گیا خلا نے وفاداریہ تبدیل کر لی سب لوگوں نے دیکھ لیا پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک برکر نے بھی نہ وفاداریہ تبدیل کی نہ جکے اور نہ بکے وہ لوگ جو پاکستان مسلم لیگ نون میں مفادات کیلئے آئے تھے وہ چلے گے وہ ایک جانسہ یہ دیا گیا آج وہ پی ٹی آئی میں ہیں ایک کل وہ دوسری جماعت میں ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون کل بھی ایک تھی آج بھی ایک ہے ہم نے میاں نواز شریف جس نے اس پاکستان کی خدمت کی جو پاکستان جس کی رگ رگ سے خون بے رہا تھا کراچی سے لے کا خیبر تک خود کچھ دماغے ہو رہے تھے اس پاکستان کے اندر انہوں نے دن رات میند کر کے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مدد سے امن لایا اس ملک کو خوشحال بنانے میں اپنا کردار ادا کیا اور اس ملک میں اقتصادی ترقی کی موٹروے بنائے پول بنائے بجلی کی کیا عالت تھی یارہ ہزار میگا وارڈ بجلی جی آج ان لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے لیکن وہ لوگ یہ سمجھ گئے ہیں وہ ایجنسیز بھی وہ ادارے بھی کہ جنہوں نے آج سیلیکٹک وزیری آزم جو امارے اوپر پیرشیوٹ سے مسلط کیا گیا ہے آج اس کے وعدے کدھ رکے کہ جب وہ کہہ رہا تھا کہ پیٹرول ہوگا میں یہ کر دوں گا میں اسمان سے تارہ داؤں گا آج تو اس نے تقریباً دائی مہینے کے اندر عوام کا جو ہے اس کے موہ سے نوالا چھین لیا ہے سیمٹ کو دیکھیں آٹے کو دیکھیں چیرین کو دیکھیں گیس کو دیکھیں آج عوام آج عوام بدوائے دے رہی ہے یہ اس بات کی دنیل ہے کہ اگر حق اور چھت کو چھپاؤ گے تو تمہارے ساتھ یہی ہوگا آج پورے ملک میں پاکستان مسلم لیگ نون نے جو احتجاج کا پروگرام منعقت کیا ہے اس کے ساتھ جگٹی کے لیے ہم تمام یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں حالانکہ پاکستانی قوم اس وقت پارٹی وابستیوں سے بالاتر ہو کر اس حکومت کے خلاف جو سیلیکٹڈ حکومت ہے جو رگنگ کے اندر یہ سامنے آئی ہے اس کے خلاف اکٹھے ہو رہے تھے لیکن حکومت اپنے خلاف خود ایسے فیصلے کر رہی ہے کہ اس کو کسی دشمن کی بھی ضرورت نہیں اور اس کو کسی احتجاج کی بھی ضرورت نہیں اوپر سے انہوں نے جو میاں شباز شریف کے خلاف جو زمنی انتخابات کے لطائج کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو فیصلہ کیا کہ میاں شباز شریف کو گرفتار کر کے ہم اس کے فیصلے ہم ان الیکشن لطائج کو تفضیل کر لیں اس لیے ان کی غیر قانونی جو گرفتاری کی بھی ہے اس کی ہم تمام مسلم لیگی کارکون اور منتخب نمائندے جو ہیں پر دور مضمت کرتے ہیں میاں محمد شباز شریف صاحب کے ساتھ ادارے ایک جیتی اور پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ادارے ایک جیتی اور حکومت کے جو غلط اقدام ہیں اور حکومت اور نیب کا جو گھٹ جوڑ ہے اس وقت اس کے خلاف جو احتجاج ہے اس احتجاج کو ریکارڈ کرانے کے لیے یہ کارکون جمع ہوئے اور اس کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اداروں کو آزاد ہونا چاہیے پاکستان میں ادارے یہ اس حکومت کا یہ نعرہ تھا کہ آزاد ہوں گے لیکن کوئی آزادی نہیں ہے وزیراعظم کہتا ہے کہ کل کوئی اور گرستار ہوں گے دوسرا وزیر کہتا ہے کہ کل کتنی گرستاریاں ہوں گی کیا نیب آکر سے مشورہ کرتی ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ نیب آزاد ہے کون سی آزادی ہے نیب اگر نیب کو آزادی ہے تو پھر کراس دا بورٹ کراس دا بورٹ علیم خان کو بھی پکڑا جائے پھر بابو ریوان کو بھی پکڑا جائے پھر باقی فرویز خٹک کو بھی پکڑا جائے لیکن یہ صرف نیب کی سوئی میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف پہ لگی ہوئی ہے چار سو پینتیس جو لوگ تھے پانامہ میں ان کا نام نہیں آیا لیکن میاں نواز شریف کو صرف اس وقت پکڑا اس وقت انہیں گرفتار کیا گیا جس وقت سیلیکشن ہو رہا تھا اور انہیں یہ ڈر تھا کہ پاکستان مسلم لیگ جیتے گی اور الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ مانسیرہ میں بھی جیتی باکورے پاکستان میں بھی جیتی لیکن اس کے ووڈ پہ ڈاکہ ڈالا گیا پورے پاکستان میں ڈاکہ ڈالا گیا اسی کام کے لیے جو آج کام یہ ہو رہے ہیں تین تاریخوں جو ہم یہ سمجھ گئے دعاستہ تم ہوا شباز شریف صاحب نے زمنی الیکشن کے زمنے میں نواز جانا تھا اور اس موجودہ حکومت کو یہ پتا تھا کہ شباز صاحب کے آتے ہی زمنی الیکشن کی کامیابیاں مسلم لیگ ہون کے و بھی پاہوں کے قدم جنے گئے وہ انہوں نے پاکستان قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر اور ایک سب سے بڑی جماعت کے قائد کو بلا جواز گرفتار کہتی ہے آج ہم پاکستان اس پہ احتجاج کر رہے ہیں آپ کی اس جنگ کو میں انشاءاللہ اسمبلی کے لہتے بھی بڑی بادری کے ساتھ دروں گا اور شباز صاحب کی جستاری پر جتنہ احتجاج ہوا ہم پاکستان کریں گے اور میں انشاءاللہ یہاں آکے اپنے شہر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ملتے بھی اس احتجاج میں بطور احساس دوں گا اور آج پھر ایک دفعہ ان کی جستاری کی عزمت کرتے ہیں اینہ ملتے بھائی ایسی لسے